بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب حیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ زبردستی دلیم کی ریسیپی شیئر کروں گی جسے آپ زبان میں حلیم بھی کہا جاتا ہے اور بہت ہی آسان ریسیپی ہے آج میں اس کو مٹن کے ساتھ تیار کر رہی ہوں آپ اس کو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں چکن میں بھی بنا سکتے ہیں تو زبردستی یہ ریسیپی ہے پرفیکٹ سی ریشے دار حلیم ہم گھر پر ایزیلی بنا سکتے ہیں تو چلیئے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو حلیم تیار کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے دالے لی ہے اور انہیں میں نے تقریباً چھ گھنٹے کے لئے بھی گھو دیا تھا اور کوانٹوٹی ریشو ان کی سیم ہے ایک ایک کپ میں نے ساری دالے لی ہے ایک کپ ماش کی دال ہے ایک کپ مو کی دال لی ہے اسی طرح سے ایک کپ چنے کی دال لی ہے ایک کپ مسور کی دال لی ہے اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے ایک کپ دلیا اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں گے اس کے بعد اس کو پانی میں بھگھو دیں اوور نائٹ بھی سوک کر سکتے ہیں اس کا بہترین ریزلٹ آئے گا تو دلیا لیں گے ہم ایک کپ اسی طرح سے ساری دالیں بھی ایک ایک کپ لیں گے اور دلیا سے حلی میں بہت اچھی سی لیس پیدا ہوگی اب ان کو اچھی طرح سے دھولیں گے پانی ان کا پہلے والا ڈسکارڈ کر دیں گے فریش پانی ڈالیں گے ساتھ میں ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ہلتی ڈالیں گے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم پریشر لگا دیں گے چونکہ میں نے اس کو کافی دیر کے لیے بھگویا تھا اس لئے میں اس کو زیادہ پریشر نہیں دوں گے تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے ہم اس کو گلا لیں گے پریشر ککر میں تو یہ دیکھیں زبردستی دالیں ہماری گل چکی ہیں تو یہاں پر پندرہ بیس منٹ میں ہی پرفیکٹ سی ہماری دالیں جو ہیں وہ گل چکی ہیں اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ میں دوبارہ سے پریشر ککر میں میں نے ایک کپ تقریباً آئل ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں آدھا کلو پیاز بریک سلائس کیے ہوئے ڈال دیں گے اور پیاز کو ہمیں اچھا سا براؤن کرنا ہے گولڈن براؤن کرنا ہے یہاں پر دیکھیں پیاز ہمارے اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں سے آدھے پیاز میں تقریباً نکال لوں گے جو کہ ہم حلیم کے ساتھ سرف کریں گے اور باقی جو آدھے پیاز بھج جائیں گے اس میں ہم گوشٹ ایڈ کر دیں گے یہاں پر میں نے ڈیٹھ کلو مٹن لیا ہے اور یہ میں نے بونلس لیا ہے تھوڑے سے بڑے پیسز ہیں آپ اس کو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں گوشٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم فرائی کریں گے یہ دیکھیں گوشٹ کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں 3 ٹیبل سپون کٹا ہوا ادھرک لیسن اور ہری میچے ایڈ کر دیں گے اب دوبارہ سے اس کی بنائی کریں گے پان سے سات منٹ کے لیے اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھوننا ہے ساتھ میں ہم اس میں فردر چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرتے جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں گوشٹ کو میں بھون رہی ہوں اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے جو بیسک مسالے ہیں اور ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر اس کے ساتھ میں نے ایک پکٹ لیا ہے حلیم مسالہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اس کے بعد مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اسی طرح سے اس کو بھونتے جائیں گے تو گوشٹ کی بنائی ہمیں بہت اچھے سے کرنی ہے تاکہ ہمارا جتنا زبردست کورما تیار ہوگا حلیم کا فلیور اتنا ہی اچھا آئے گا اب تین سے چار ٹیماتر لیں گے میڈیم سائز کے ان کو رفلی چوب کر کے ڈال دیں گے چونکہ ہمیں اس کو پریشر دینا ہے پریشر میں گوشٹ کو گلانا ہے اس کے بعد جیسے ہی ٹیماتر تھوڑے سے سافٹ ہوں گے تو اس میں دہی ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ٹیماتر جو ہے وہ گل چکے ہیں اب تقریبا ہاف کپ میں نے دہی لی ہے اور دہی کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے بلکل آپ نے اچھی سے اس کو سمودھ کر لینا ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو ایڈ کریں گے اور فلیم کو ہم لو کر لیں گے جب بھی آپ کریم یا دہی کسی سالن میں ایڈ کریں تو فلیم کو لو کر لیں اس سے یہ ہے کہ وہ دہی جو ہے وہ پھٹتی نہیں ہے دہی ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس کو گلانے کے لیے اس میں تقریبا دو سے دھائی کپ پانی ایڈ کریں گے اور پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو پریشر دے دیں گے تقریبا دس منٹ کے لیے آپ چاہیں تو اس کو پریشر کے بغیر بھی گلا سکتے ہیں اس صورت میں آپ کو تقریبا چھے کپ اس میں پانی ایڈ کرنا ہوگا اور اس کو پھر آپ گلا لیں یہاں میں نے دو سے دھائی کپ پانی ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم لگا لیں گے پریشر تک کہ گوشت وہ اچھی طریقے سے گل جائے تو سٹیم آنے کے بعد میں نے اس کو دس منٹ کے لیے پریشر دیا ہے اور یہاں پر زبردستہ گوشت جو ہے وہ گل چکا ہے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ جو آئل اس کا اوپر آ چکا ہے اس کو ہم نکال لیں گے اس کو بھی ہم لاسٹ میں سرف کریں گے حلیم کے اوپر جب ہم اس کے ساتھ ہم اس آئل کو بھی سرف کریں گے اس کے بعد ہم گوشت کو بھی اس میں سے نکال لیں گے تاکہ اس کے اچھے سے ہم ریشے الگ کر سکے اور یہ جو مسالہ اور آئل ہے اس کو ہم دالوں میں ایڈ کر دیں گے دالوں کو میں نے ایک بڑے سے برطن میں ڈال دیا ہے تاکہ اس کو پکانے میں گھوٹنے میں آسانی رہے اس کے بعد جو گوش کے پیسز تھے ان کے ریشے لگ کر کے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دالوں کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا آپ بلینڈر جار میں یا پھر ہینڈ بلینڈر کی مدد سے اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے آپ کے پیشنس لیول کو چیک کرنے کی کیونکہ آپ کو اس کو ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے پکانا ہے ہلکی آنچ پر اور اسی طرح سے اس کو گھوٹتے جانا ہے اس کو پکاتے جانا ہے جب تک کہ حلیم میں ایک لیس نہ پیدا ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہ پکنا شروع ہو جائے گی اور گاڑی ہونا شروع ہو جائے گی آپ کو اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پر گھوٹتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو پکاتے جانا ہے تو یہاں پر تقریباً ڈیٹھ گھنٹے تک ہلکی آنچ پر اس کو پکایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ یہ ٹھیک ہو چکی ہے اور لیس پیس میں آ چکی ہے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں زبردست ہی ہماری حلیم جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ساتھ میں اس کے ہم کچھ چیزیں سرف کریں گے جس میں یہ فرائیڈ انین ہے پودینہ ہے بری کٹا ہوا ادرک اور ہری مرچے ہم اس میں ڈال دیں گے سرف کرنے کے ٹائم پہ اس کے ساتھ یہ جو آئل ہم نے گوش کو بھوننے کے ٹائم پہ نکالا تھا وہ ہم اس کے اوپر ڈال کے سرف کریں گے تو بہت ہی مزیدار سی بلکل بازار جیسی حلیم آپ کی بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تل دن ٹیک کیئر تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ